میں سب سے پہلے خواہیہ عصف صاحب کو اور سیال کورٹ کے عوام کو سیال کورٹ کی پارٹی کے حدداران کو ووٹرز کو جو منتخب محمران ہیں ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کر کے ایک ہواک کے تازہ جھونکے والی جو ہے وہ آپ نے بات کی ہے آپ یقین کریں کہ ازاد کشبیر کے الیکشن کے بعد اس کی بڑی ضرورت تھی اور یہ آپ نے بڑا احسان کیا پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہم سب پہ سیال کورٹ کے دوستوں نے لاہور سے راول پنڈی سے وہاں کینٹ سے آپ دوستوں نے کمال کر دیا اور یہ گلی محلے کا نالی کا بجلی کے میٹر کا یہ ان چیزوں کا الیکشن ہوتا ہے لیکن آپ نے اس میں جس سیاسی شعور سے اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کیا آپ نے نہ صرف پارٹی کی لاج رکھی پارٹی کی عزت اور مان بڑھایا بلکہ آپ نے اس موقع کے اوپر جس چیز کی ہمیں بڑی ضرورت تھی وہ آپ نے جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا میں اس کے اوپر آپ کو دوبارہ مبارک بات بیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں آج کا بیان اور خطاب جو ہے وہ تو جماعت کے صدر میاں شہباز شریف صاحب ہی فرمائیں گے میں صرف چند جملوں میں مقتصرن پچھلے آٹھ سال کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دو ہزار تیرہ سے لے کے اٹھائی جولائی دو ہزار سترہ تک اور پھر اگست دو ہزار اٹھارہ سے لے کے آج تک آپ یہ دیکھ لیں کہ اب یہ فرق جو ہے یہ صافظہر ہو گیا ہے اب اس میں کوئی ابحام کوئی مغالطہ نہیں رہا دو ہزار تیرہ میں اس ملک کے دو ہی مسئلے تھے ہر فرد کی زبان پہ تھا کہ جی اس ملک سے لوڈ شیڈن ختم ہونی چاہیے جو کہ اس وقت بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈن تھی اور اس ملک سے دہشتگردی ختم ہونی چاہیے باتیں اس طرح کی ہو رہی تھی کہ جناب طالبان جو ہیں جو دہشتگرد ہیں بس وہ اسلام آباد سے تھوڑے فاصلے پہ ہیں یہ دو مسئلے حل ہو جائیں تو یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا یہ ہر فرد یہ سمجھتا تھا اور یہ صحیح سمجھتا تھا ایسا ہی تھا کہ لوڈ شیڈن کی وجہ سے اور دہشتگردی کی وجہ سے یہ ملک جو ہے یہ بلکل جو ہے وہ بلکل آگے بڑھنے سے رک گیا تھا بیاں نواز شریف کی قیادت میں بیاں شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے آپ سب نے قوم سے وعدہ کیا کہ آپ ہمارے اوپر اعتماد کریں ہم انشاءاللہ تعالی ان دونوں مسئلوں کا جو ہے وہ حل کریں گے ہم اس ملک سے لوڈ شیڈنگ دور کریں گے اور اس ملک سے دہشتگردی دور کریں گے آپ آ جائیں آپ اٹھائیس جولائی پہ میں بات کو مقصر کر رہا ہوں اٹھائیس جولائی کو اللہ کے فضل سے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی اور اس ملک سے دہشتگردی بھی ختم ہو چکی تھی اور یہ دونوں کارنابے ان چار سالوں میں پنجاب میں میاں شہباز شریف کی انتھک محنت سی ٹی ڈی کے قیام اور جدوجہد کے نتیجے میں اور پاکستان میں میاں نواز شریف کی ولولہ گئی قیدت میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ رون نے جو ہے وہ یہ ٹارگٹ حاصل کیا اور وہ دونوں مسئلے جو اس ملک کی ترقی میں رکاوٹ تھے ان دونوں کو جو ہے وہ حل کر دیا اور اس وقت پھر صورتحال یہ تھی کہ ملک آگے بڑھنے کو تھا ہم ترقی کے راستے پہ گامزن ہونے کو تھے بلکہ ہو چکے تھے سی پیک کا منصوبہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا وہ آن گراؤنڈ آ چکا تھا اور آج تک دو ہزار اکیس تک اس نے مکمل ہونا تھا اور اس کی وجہ سے پھر لوگوں نے یہاں سے باہر نہیں بلکہ باہر سے لوگوں نے یہاں پہ جو ہے وہ روزگار کی تلاش کے لیے آنا تھا لیکن اس وقت جو ہے وہ پھر ایک بابا رہنٹے آیا اور اس بابے رہنٹے نے آ کے جو ہے وہ یوں بیڑا گھر کیا اور ایسی گندی اور گھڑیا روایات قیم کی کہ وہ ادارہ بھی آج جو ہے انہیں یاد کر کے شرماتا ہے اور پھر اٹھائیس جولائی کو اٹھائیس جولائی کو آپ یہ دیکھیں کہ وہ میاں نواز شریف جس کی قیادت میں موٹر ویڈ سے لے کے بجلی کے کارسانوں تک یہ ایسر اکبال صاحب بیٹے ہیں بتیس سو عرب رپے کے منصوبے جو ہیں وہ اس ملک میں جو ہے وہ آنڈ گراؤنڈ لگے واضح نہیں ہوئے لگے بتیس سو عرب رپے میں سے میاں نواز شریف کے خلاف کوئی ایک الزام کوئی کسی منصوبے کا الزام کہ جی اس میں کوئی ٹک بیک ہوئی ہے اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے اس میں کوئی ریٹس میں جو ہے وہ کمی بیشی جو ہوئی ہے کوئی ایک الزام جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکا ایسر اکبال صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ وزیر منصوبہ بن دی تھے ان کے اوپر وہ ایک سٹیڈیم جو ہے اسے بنوانے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا ہے کہ جی یہ کیوں بنا دیا گیا ہے کیوں لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹس کے مواقع دینے کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی ہے بتی سو ارب رپے کے منصوبوں میں سے کوئی ایک رپے کا جو ہے وہ الزام نہیں لگا سکا یہ ہے وہ قیادت جس کو دیانت اور امانت کے ساتھ جو ہے پاکستان کے ملک کی ترقی اور اس کو آگے بڑھانے کی بات ہے اسی طرح سے میاں نواز شریف کو جب کسی الزام میں جو ہے وہ نہیں لا سکے تو اس کے بعد ان کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی ان کے بیٹے کی ایک کمپنی ہے اس کمپنی میں جو ہے وہ انہوں نے اکامہ لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی ملازمت جس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ فرضی طور پر جو ہے وہ فارم پور کر دیتے ہیں اس میں سے انہوں نے تنخواہ لینی تھی تنخواہ انہوں نے لی نہیں ہے لیکن یہ لے سکتے تھے تو لہٰذا ان کو نہل کرا دیا جاتا ہے یعنی یہ مزاک ہوئے ہیں اس قوم اس ملک میں اس ملک کو ڈبونے کے لیے اس ملک کو اس حال میں لانے کے لیے جس حال میں یہ آج ہے آج نہ چینی مل رہی ہے نہ آٹھا مل رہا ہے اور چینی پہلے جو ہے یہ برامت کروا دیتے ہیں جب پھر چینی کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر اس کے مطابق بڑی ہوئی قیمت پر درامت کرتے ہیں جو ایٹی ایمز ہیں ان کو بڑھتے ہیں اور جو سینکڑوں ار برپیہ ساڑھے چار سو ارب رپیہ عام آدمی کی جیب سے لوٹا ہے انہوں نے صرف چینی کی مد میں آٹھے کا جو حال ہے بیٹرول جو کہتے تھے کہ ہم ستالیس رپیہ لیٹر دیں گے اس کا جو حال ہے ڈالر تو جو کہتے ہیں کہ ایک رپیہ ڈالر بڑھ جائے یہی کہتے تھے کہ ایک رپیہ ڈالر بڑھ جائے تو جی اتنے سو پانس سو ارب رپیہ کا جو ہے وہ قوم کے اوپر بوجھ ڈل جاتا ہے آپ ان بغیرتوں پہ شرموں سے کوئی پوچھے کہ پانس سو سے ضرب دو یعنی ایک سو گیارہ خواج آصف صاحب نے کہا حالانکہ اس سے بھی کم تھا کوئی آٹھ نو پہ تھا دیکھیں چلے آپ گیارہ سے آپ ستر کا حساب لگا رہے ہیں اور اسے پھر پانس سو سے ضرب دیں کہ وہ کتنا بنتا ہے پنجاب میں پنجاب میں تین ہزار ایک سو ارب رپیہ کے تین ہزار ایک سو پچاس ارب تین ہزار ایک سو پچاس ارب رپیہ کے منصوبے پروجیکٹس جو ہیں بیا محمد شہباز شریف کی سربراہی میں لگے ان کے کلم سے ان کے دسختوں سے جو ہے وہ ایک ایک منصوبہ لگا اگر میں اس بات میں جاؤں کہ انہوں نے کس طرح سے بحثیں کر کے کس طرح سے جو ہے وہ کوئی آدمی خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں اپنے ذاتی کاروبار کے لیے اس قدر بحث مباحثہ جو ہے وہ کرتے نہیں دیکھا جس طرح سے انہوں نے چائنیز اور دوسری کمپنیوں سے ایک ایک رپیہ پہ ایک ایک رپیہ پہ بحث کر کے جو ہے کئی عربہ کی جو ہے وہ بچت کی کئی سو عرب کی بچت کی ان منصوبوں کو لگوانے میں اور یہ بدقسمتی آپ دیکھیں بدقسمتی دیکھیں کہ جس انسان کی امانت اور دیانت کا یہ میار ہو کہ ہزاروں عرب رپیہ کے منصوبے جو ہیں اس کے کلم سے اس کے اختیار سے جو ہے وہ منظور ہوں اپروو ہوں اور وہ لگے اس کے اوپر الزام کیا لگایا کہ جی وہ ایک آشیانہ جو ہے وہ سکیم بنی تھی اس میں گورنمنٹ کا کوئی رپیہ نہیں خرج ہوا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا لیکن جو ہے وہ ان کے خلاف ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بنا دیا گیا اور پھر ان کے بیٹوں کے کاروبار کو ان کے بیٹوں کے کاروبار کی ٹرانزیکشنز کو اٹھا کے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ ریفرنس بنایا گیا ہے میں اس اللہ جس کے قبضے میں میری جان ہے میں حاضر جان کے کہتا ہوں کہ خدا کی قسم دس سال میں نے ان کی قیادت میں کام کیا ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن ہم دو دفعہ تین دبا نہ ملے ہوں خدا کی قسم میں نے دس سالوں میں ان کو کسی فرد سے بشمول ان کے بیٹوں کے بشمول سلمان شہباز کے میں نے ان کو ایک لفظ کسی اپنے کاروبار کے بارے میں بات کرتے میں نہیں دیکھا جس کا الزام لگایا جا رہا ہے کبھی بات نہیں کی جب دو ہزار تیرہ میں ہمارے پاس گورنمنٹ آئی اس وقت چینی کی قیمت تھی اٹھالیس پچاس اکوینجہ بوینجہ روپے آپ چیک کر لیں کہ جب اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو میاں شہباز شریف نے بطور پنجاب کے وزیر علا چار چھوڑا ہے اس وقت جو ہے وہ قیمت کیا تھا حالانکہ ان کے خاندان کی شگر ملے تھی ان کے بیٹوں کا کاروبار تھا خدا کی قسم کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے سامنے آگے جو ہے وہ بات کرے میری منتیں کرتے تھے کہ جی ہماری کوئی سفارش کریں دیکھیں سندھ میں ہائی کورڈ نے فیصلہ کر دیا ہے سندھ میں جو ہے وہ دس رپے فی من کسانوں کو جو ہے وہ سبسیڈی دلوارے ہیں تو آپ بھی جناب وہ جو ہے مل مالکان کو وہ سبسیڈی دلوارے ہیں کسانوں سے تو جناب آپ بھی ہمیں جو ہے وہ سبسیڈی جو ہے وہ دلوارے ہیں سفارش کرتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ دس رپے کیا ایک رپے دس فیصلی کی سبسیڈی دو ہوا شوگر مل والوں اور ان کو بلکل جو ہے وہ اسی دائرے میں رکھا جس دائرے میں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے علاوہ کوئی رکھ نہیں سکتا تھا اور وہی قیمت جو دو ہزار تیرہ میں تھی وہی جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں لیکن انتقام کا آپ حال دیکھیں کہ اس انسان نے وعدے کیے کہ جی میں پچاس لاکھ گھر بناوں گا میں ایک کروڑ نوکری دوں گا میں سارے کرزے جو ہے وہ ادا کر دوں گا میں مہنگائی ختم کر کے پیٹرول چھتالیس بی لیٹر کر دوں گا میں ڈالروں کی بارش کروا دوں گا جھوٹے وعدے کر کے قوم سے فراڈ کر کے قوم کو دھکھا دے کے اس نے جو ہے وہ اقتدار حاصل کیا اور اس میں اور لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل تھے اور اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے ایک ہی کام کیا اور وہ صرف انتقام ہے اس نے اس ملک کو انتقام کی گھٹیا گھٹیا ترین انتقام کی آگ میں جو ہے اس نے دھوک دیا اور آج حالت یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہر فرد کے خلاف انہوں نے مقدمات قیم کیے اور کیپیٹل پلشمنٹ کے جن مقدمات میں سزائے موت ہوتی ہے وہ مقدمات قیم کیے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر کارکن اس کا ہر عودے دار اس کا ہر لیڈر جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور اب اللہ کے فضل سے اب جو ہے یہ جی کا جانا پہر گیا ہے صبح گیا یا شام گیا ہے اب ہم نے جو بغتنا تھا بغت لیا ہے ہم نے ہم نے جو ہے وہ بترین انتقام بترین انتقام جو ہے وہ ہم نے بغت لیا ہے اور اللہ کے فضل سے ہمارے قدموں میں کوئی لرجش نہ آئی ہے نہ آئے گی اور انشاءاللہ اللہ آگے بڑھیں گے اور یہ کوئی یہ مت سمجھے میں یہ بات آج واضح کر دوں اس پلی فارم سے کہ فری اور فیر الیکشن یہ ہماری ضرورت نہیں ہے یہ اس ملک کی ضرورت ہے یہ ریاست پاکستان کی ضرورت ہے فری اور فیر الیکشن کے بغیر ووٹ کو عزت دیے بغیر کسی ملک میں نہ سیاسی استحکام آیا ہے نہ آ سکتا سیاسی استحکام کے لیے فری اور فیر الیکشن ووٹ کی عزت جو ہے یہ بہت ضروری ہے اس کے بغیر سیاسی استحکام نہیں آ سکتا اور سیاسی استحکام کے بغیر ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس لیے پاکستان مسلم لیگ ڈون ہر قیمت پہ فری اور فیر الیکشن جو ہے وہ حاصل کرے گی اب کسی کی جھرت نہیں ہوگی کہ وہ آنے والا الیکشن جو درائے جاتا ہے کہ جی وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلان یہ کرے گا کوئی کچھ نہیں کرے گا اور اگر کوئی کرے گا تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کنڈورمنٹ کا الیکشن لڑا اسی طرح سے الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی حاصل کریں گے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ہماری مفاہمت سے مراد کمپرومائز نہیں ہے فری اور فیئر الیکشن سے کمپرومائز نہیں ہے اور ہماری مضاہمت سے مراد کوئی وائلس نہیں ہے ہم میں ایک سیاسی جمہوری جماعت ہیں ہم قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے حقوق کے لیے جو ہے وہ لڑنے کا اہد کر چکے ہیں اور اس اہد پہ جو ہے وہ قائم رہیں گے کوئی بات سے باعزت راستہ ہمیں دے تو بسم اللہ ہم اس باعزت راستے پہ چل کے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قوم جو فیصلہ کرے وہی فیصلہ جو ہے وہ آگے چلے اسی فیصلے کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے یہ ملک جو ہے یہ ووٹ کی طاقت سے اسے ووٹ کی عزت سے بنا تھا اسے ووٹ کی طاقت سے چلاو اسے ووٹ کی عزت سے چلاو یہ کسی اور طرح سے جو ہے وہ نہیں چل سکتا اور ہم بھی جو ہے وہ یہی چاہتے ہیں اسی لئے ہماری مفاہمت ہے اسی لئے ہماری مضامت ہے اسی لئے ہماری جو ہے وہ جدوجہد ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والا جو الیکشن ہے جو کے دور نہیں ہے اسے فری اور فیر جو ہے وہ حاصل کریں گے نواز شریف کی قیادت میں اور میاں نواز شریف کی قیادت میں اکتیس مئی دو ہزار اٹھارہ کو رکا تھا اسے انشاءاللہ تعالی وہی سے شروع کریں گے پاکستان زندہ بار